اسلام علیکم فرینڈ یہ ہے جی ٹوڑا ویڈیس ٹوڑا تھرٹین موڈل ہے اس گاڑی کی فیو لیونیز بھی کوئی نہیں ہے اور پک تو ہے ہی نہیں ہے گاڑی بیس تیس کلمٹرس اوپر جا ہی نہیں رہی ہے اور کوئی ایرر نہیں ہے اور ایک لاکھ سے اوپر چل گئی ہے بہت چل گئی گاڑی تو اس کو چیک کرتے ہیں کیا ایشیو ہے پہلے کلمٹرس کینگ کر لیتے ہیں گاڑی والے کیا رہے ہیں کبھی کوئی کام نہیں کر رہا ہے اس کا تو بہت سارے کوڈ آ رہے ہیں مگ کوئی کوئی جب زیادہ کوڈ آ رہے ہوں تو کوئی کلیر کر لینا چاہیے پھر چیک کرتے ہیں اس گاڑی میں کیا مسئلہ ہے فیو لیونیز بھی نہیں ہے اور پک تو ہے ہی نہیں تو ویڈیو دینے سے پہلے چینل کو سسکرائب کریں بیلکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنش ویڈیو ملتی رہے تو دیکھیں ویڈیو سارے کوڈ کلیر ہو گیا سب دارول ہو گیا آپ چیک کرتے ہیں اس میں ایشیو کیا ہے تو یہ ہے جی گاڑی انجنس کا ون کے آ رہا ہے تھاڑا با سپاپ لگ اسے نکال لیتے ہیں وہ چیک کر لیتے ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے سینسر کوئی خراب نہیں ہے کوئیلیں بھی اس کی ٹھیک ہیں سپاپ لگ کھولی ہیں ان کو بائے نکال لیتے ہیں سپاپ لگ بیل ختم ہے اس کے ایک لاکھ چالیس ہزار چھلی ہزار چل گئی ہے تو سپاپ لگ تو ہم اس کے چینل کریں گے یہ صاف نہیں کریں گے ان کے آگے ریلیم ٹپ ختم ہو گئی ہے یہ چینل کریں گے تو سب سے پہلے اس کا ہم انٹیک اور تھاڑھر باڑی جو ہے اس تو کال لیتے ہیں کرین اچھے تکے کے ساتھ سپا باڑھر 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 با موسیقی اس کے سپار پلک چینج اس کے اپنے اوریجنل سپار پلک انڈی پرے ڈینسو کے جو اس کے اوریجنل ہیں ٹویٹر کے وہ منگا لیے بان کیار کے تینوں کی تینوں نے گاڑی بھلے خود لے کے آئے ہیں کتنے کے لے کے آئے ہیں بتایا نہیں ہے تو یہ کرتے ہیں جی فیٹ اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ آپ کو گاڑی کی پک کیوں نہیں ہے گاڑی کیوں نہیں چال رہی ابھی تو سپار پلک خراب سے چینج ہو گیا تھا اور پاڑی کی انڈی صاف ہو گئی اب میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر پک کیوں نہیں ہے پہلے سپار پلک ہم ٹائٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں دکھاؤں گا آپ کو کہ گاڑی کی پک کی کیا وجہ ہے اب ہم اس کا کٹلیٹک کلیمیٹر چیک کرتے ہیں وہ صاف ہے کہ بلاک ہے اور جیسے ہی کیمرہ زوم کیا ہے اور کٹلیٹک کلیمیٹر کو چیک کیا ہے دیکھیں آپ ایک دو سوراک کھل لے ہیں اس کے بعد پورا فلٹر جو کٹلیٹک کلیمیٹر کے جالی ہوتی ہے بلکل پیک ہے بلکل چوک ہے اندہائی بند آئی ہے یہ ایک لاز چھاریز آگیمیٹر چلی ہے اس کو صاف نہیں کیا اسی لیے گاڑی کی پکی نہیں ہے اور فیول ایوی تو ہائی نہیں گاڑی کی اور سپار پلک بھی ختم ہو گئے ہیں اس کو کریں گے ہم کلین جب کٹلیٹک کلیمیٹر چوک ہو تو آپ کو چاہیئے کہ آپ فیول پمپ لازمی چیک کریں اس کا فلٹر لازمی چیک کریں یہ آپ دیکھ رہے ہیں لگ رہا ہے یہ بھی کبھی کھلا نہیں ہے مٹی سے پھر اوپر سے اس کو باہر انکالتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اس کی کیا صورتحال ہے اگر تو یہ بلکل چوک ہوا تو اس کو چین کریں گے اگر ساف ہونہ والا ہوا تو ساف کریں گے پہلے باہر نکالتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اس کی کیا پوزیشن ہے فیول پمپ جیسے ہی مکمبر باہر نکالا ہے اور فیلٹر اس کا کھولتے گئی ہے دیکھیں نا رہا آپ فیلٹر کھول لیا دیکھیں آپ بلکل بلیک ہوا ہے اور بلکل بند ہوا ہے اس کا فیلٹر بھی تو یہ آنے پتہ کیا ہے تو یہ نیا نہیں ملتا قابلی ملتا ہے یہ اسی کو ہم ساپ کر رہے ہیں اچھی تکیہ کے ساتھ اس سے سارا کچھا نکال لیں گے اور بلکل اس کو ساپ کر کے لگائیں گے تاکہ پھر یہ تیس چالیس ہزار کلیمٹر کام کریں اگر دیکھیں کہ بہت بند ہے فیول فیلٹر تو آپ قابلی مل جاتا ہے وہ آپ چینگ کر لیں یہ ساپ ہو جائے گا انشاءدارہ یہ ساپ ہو جائے گا اس کو ساپ کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی ساری فٹنگ کر لیں گے اس کے بعد ہم کٹلیٹک کلیمٹر جو ہے وہ کریں یہ کلین اور کٹلیٹک کلیمٹر کلین کیا کریں کیٹ واش لیکوڈ کے ساتھ اس سے آپ کلین کریں گے تو وہ ڈیمیج نہیں ہوگا خراب نہیں ہوگا میں نے بار بار ہر ویڈیو میں دکھایا ہوا ہے کیٹ واش لیکوڈ کار گاڑی ہمارے پس آئی ہے جیساں ٹیوٹا پاسو جیساں ڈیار سو بون ہے انہی اٹھال انہیس موڈل اس کا ہم لوگوں نے آواز کیا نئی گاڑی تھی جیپانی کیٹ واش کے ساتھ بلکل کڑی نہ ہو گیا اس کا فیڈ فلٹر بھی صاف کیا کل آئی تھی گاڑی اس کا کام نہیں کیا کام تو ہم لوگ روزانہ کرتے ہیں کام کیٹلیٹک کلیمٹر کا آواز کرتے ہیں تو وہ ہم کرتے ہیں کیٹلیٹک کلیمٹر کے جو لیکوڈ ملتا ہے کیٹ واش اس کے ساتھ نہیت اچھی چیز ہے سولہ سولوے کا ملتا ہے تو اس سے آپ کو صاف کرنے چاہیے جس طرح میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں فیڈ فلٹر صاف کرنے کا طریقہ آپ اسی طرح اس فیڈ فلٹر کو صاف کریں گے اور یہ آستہ آستہ بلکل صاف ہو جائے گا اس سے سارا کچھا نکل جائے گا اور بلکل کلینے جائے گا یہ ماشاءاللہ فلٹر بلکل صاف ہو گیا اور فیڈ پا موٹر اس کی بلکل ٹھیک ہے وہ ہم نے چیک کر لی ہے بلکل پچاس پیس ای پیشن وہ دے رہی ہے اور فیول انجکٹر جو ہیں وہ ہم نے اس کے کھوڑ کے کلین کر دی ہیں اور فٹ کر دی ہیں عام لوگوں نے اس گاڑی کی کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے اب ہم اس کو جو ہے نا فیول پاپ کو اچھی تک فکس کر رہتے ہیں جب اس کی اوپر آپ رنگ لگاتے ہیں جو اس کا فٹنگ ہے یہ سرنگ کی تو اس کو اپنے کٹ جو جان بنو تھا وہاں رکھ کے اس کو فکس کریں تاکہ یہ صحیح بیٹھے اگر ایک طرف سے انچا ہوگا اور ایک طرف سے نیچا ہوگا تو یہ لیک کرے گا ادھر سے پیٹرول لیک کرے گا ہو تو وہ اچھی بات نہیں ہے اس کو صحیح فکس کرنا تاکہ اپنے جگہ پہ صحیح بیٹھ جائے اب ہم کرتے ہیں اس کو کیاڑیٹک کلیمیٹرز کا آواز کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس بوتر کے اندر کیاڑیٹک کلیمیٹرز کے لیکڑ اور تھوڑا سا پانی مکس کیا ہوا ہے مکس کر کے ہم اس کے اندازنے لگے ہیں کیاڑیٹک کے اندر بلکل اس کو یہ ساپ کر دے گا نہایتی آسان طریقہ ہے اس کو ساپ کرنے کا نیچے سے دو قابلے جو ہوتے ہیں اگزاز کے وہ آپ کھول لیں اس ویڈیو بھی مجھے یاد دینا دکھانے کا تو میں دکھاؤں گا وہ اس طرح نیکس ویڈیو میں اس کے نیچے تو لگے ہوتے ہیں قابلے اگزاز کے وہ سائٹ بھی کر لیں اگزاز کے اندر کیاڑیٹک کلیمیٹر کا جو کیاڑیٹک کلیمیٹر ہے وہ نہیں جائے گا وہ نیچے ٹرے میں چلا جائے گا ساف ہو گئے کہ کیاڑیٹک کلیمیٹر سارا جو گند ہے وہ ٹرے کے اندر چلا جائے گا اگزاز کے اندر نہیں جائے گا جب آپ دو قابلے کھول لیں گے اس کے اگزاز کے تو سارا گند اس کے اندر چلا جائے گا ٹرے کے اندر اور کیاڑیٹک کلیمیٹر ساف ہو جائے گا اور اگزاز کے اندر گند نہیں جائے گا اس طریقے سے آپ ساف کر لیں گے نہایتی آسان طریقہ ہے یہ دیکھے کہ ڈیڈرہ کے موٹر اس کا آہ صاف ہو گیا اور یہ دیکھیں ترے میں سارا گند آ گیا دیرے سارا کچھلا ٹرے کے اندر آ گیا دیکھیں کہ ڈیڈرہ کے موٹر بلکل صاف ہو گیا دیکھ رہے آپ بلکل قریب ہو گیا اب ہم اس کی اوپر انقرائی سنسر رکھا لیتے ہوں سب فٹنگ کر لیتے ہوں اور انشاء کوئل وغیرہ سب کچھ پہلے ہم جو اس کا انشاء کو ساپ کر کے فٹ کر لے ہیں کر لیتے ہیں اور انکشن کوئی رکھ دیئے ہیں ان کو بھی ہم فٹنگ کر لیں گے ان کی بھی ساری مکمل ماشاءاللہ جی سارا کام مکمل ہو گیا اس کا دیکھ رہے ہیں آپ سارا کام مکمل ہو گیا انکشن کوئی اس کی بہترین ماشاءاللہ لگیں ہیں کیٹ ہو گیا تھا باڈی اس کی واش ہو گئی تسبیشن آئیل انہوں نے چینج کر آیا ہوا تھا فیول پیٹلز کا صاف ہو گیا گاڑی اس ماشاءاللہ سٹارٹ ہے یہ لکھا ہو گئے تھا ہم نے کہ ون کے آر انجن ہے اس کا جو آر پیم ہے وہ سات سو ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی سات سو آر پیم اس کا ہونا چاہیے اس لیے یہ ہلکی ہلکی گاڑی کرتی ہے ویبریشن ہر ون کے آر انجن ویبریشن کرتا ہے کیونکہ اس کا سات سو آر پیم ایڈل کے اوپر ہونا ضروری ہے تو اب ہم کر لیتے ہیں اس کو مکمل ماشاءاللہ کام مکمل ہو گیا گاڑی سٹارٹ ہے کہ موٹر سکیننگ کر لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں سارا کام کی ہے کوئی کوڈ تو نہیں آرہا اگر کوئی کوڈ آ جاتا ہے بلوں اس کو چیک کر لیتا ہے گاڑی کو جب بھی آپ گاڑی کو چیک کریں انتو پر سکین کر لیں سکین کرنے کے بعد گاڑی کا کام مکمل کریں پھر انڈ بھی سکین کر لیں تاکہ کوئی آپ نے جو کام کی ہے اس میں کوئی فیر فرق تو نہیں ہے اگر ہے تو بندہ اس کو دوبارہ سٹ کر لیتا ہے جب گاڑی اوالے کریں گاڑی والوں کے تو ہر چیز چیک کر کے تاکہ ان کو کوئی پرشانی نہ ہو پھر بھی آتا کام ہے ہر کب ان کا فرق آ جاتا ہے کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی فرق نہ ہو ماشاءاللہ سب نارمل ہے کوئی کوڈ نہیں ہے سب نارمل ہے کوئی کوڈ نہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں گاڑی سٹارٹ ہے میں آپ کو چیک کر دیتا ہوں کہ اس کے آئر پیوم کتنے ہیں آئی ڈیل کی اوپر یہ دیکھیں جی آپ ٹھیک ہے میس فیرنگ ہو گئی ہے سی ویڈی کپلیٹ ہے اس کی کیلیبریشن سب کچھ اور سات سو آئی پیوم ہے تو وڈیو چیلے گئی ہے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں نماز پانچنم کیم کریں دوسری بکریں تو ہم یاد رکھیں اللہ حافظ